بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو سٹرکچر رائنگ کے پارٹ ٹو ہے اس کا پہلا ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں کچھ چیزیں میسنگ تھیں جو میں اچھے طریقے سے ایکسپرین نہیں کر سکا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کو بھی ایکسپرین کروں گا اور ساتھ میں جو اس کے پارٹ ٹو کے جو کولمز آپ کو جتنے بھی کولمز ہوں گے سوری کولمز کہہ رہا ہوں کہ ایکسیویشن پوائنٹ یہاں اس کے جو فنڈیشن پوائنٹ کے جو کوارڈنیٹ ہوں گے جو کہ آپ کو یہ ریکٹینگل میں نظر آ رہے ہیں ان کو جسٹ ایک ہی کلک میں آٹو کیڈ سیبل تھری ڈی میں ان کے کوارڈنیٹ کو کیسے ہم نکالیں گے اس چیز پہ ہم بات کریں گے تو جو پوائنٹ میسنگ تھے پہلے میں ان کو کریئر کرلوں کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے یہ جو ڈرائنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا لین کنکریٹ پلائن ہے کنکریٹ سے لین کنکریٹ وہ کنکریٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا سٹیل یوز نہیں ہو رہا ہوتا جس میں آپ کا سیمنٹ اگریگیٹ اور جو سینڈ ہے وہ یوز ہوتی ہے یا کنکریٹ یا جس جو بھی کنکریٹ جس ٹائپ کی بھی ہوگی اس میں آپ کا سٹیل یوز نہیں ہوگا اور جو آپ کا فانڈیشن پیان ہوگا اس میں آپ کا سٹیل بھی یوز ہوگا اور آپ کی کنکریٹ بھی یوز ہوگی تو اصل میں یہ جو آپ کو ریکٹینگل نظر آ رہی ہے یہ ٹو ٹائپ کی ریکٹینگل ہے ایک اس کی جو اپر جو آپ کو آوٹو ریکٹینگل ہے یہ آپ کا کنکریٹ پلان ہے ٹھیک ہے جو کہ ایکسیویشن اور کنکریٹ آپ کی سیم ہوگی یعنی جو آپ کی ایکسیویشن ہوگی اتنی ہی آپ کی کنکریٹ ہوگی تو یہ جو آپ کی آوٹر جو آپ کو ریکٹنگل نظر آ رہی ہے یہ والی جس کی آپ کے پاس میں تھوٹے سیزار آٹوکیٹ کو ذرا سے اس کا چینج کر دوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں تو یہ چیز اس وقت ویڈیو بناتے ہوئے مجھے تھوٹا سمجھ میں اس کو اچھے دیکھ کیا تھا تو ان کی کومنٹس کرنے کا مکتب ہے کہ انہوں نے میری پوری ویڈیو کو دیکھا ہوگا پھر یہ چیز انہوں نے جج کی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو آوٹر ریکٹنگل ہے اس کے اگر میں ڈیمنشن ہوں تو ڈیمنشن وہ مجھے بتا رہی ہے اس کو میں اس اس کا میں آن کروں اس کا آن سنپ آف ہے اس کو میں انڈ میڈ اوکی کر دیتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو اس کی ڈیمنشن ہے نا وہ اس کی جو آوٹر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میلیوں میں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس کی ڈیمنشن ہے یہ آپ کی ایکسیویشن کی بھی یہی ہے اور کمکریٹ کی بھی یہی ہے ٹھیک ہے آنے کی جب آپ ان چار پوائنٹوں کو آپ سٹیک اوٹ کریں گے ٹوٹل سٹیشن سے ان کے کوارڈنٹ نکالنے کے بعد تو یہ جو آپ کا آپ کی ریکٹنگل ہوگی یہ آپ کی ایکسیویشن کو بھی ریپریزنٹ کرے گی اور آپ کی کمکریٹ کو بھی اس کے بعد کیونکہ اس کا جو پلین ہے ہم کو نیچے بتا رہا ہے لین کمکریٹ پلین ٹھیک ہے یہ اس کی ڈیمنشن بتا رہا ہے یہ اس کے جو فوٹنگ کے جو فوٹنگ نمبرز ہیں جو یہ والے ٹھیک ہے ایف فائف ایف الیون ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں تو یہ ان کی پوری ڈیمنشن بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی ویڈت ہے یہ اس کی لیندھ ہے یہ اس کی ڈیپت ہے ڈیپتھ میں کتنی گہری ہوگی اور لیندھ کتنا لمبا ہوگا کتنا چوڑا ہوگا تو یہ فوٹنگ کے نمبرز ہیں اور یہ ان کی پلین کی ڈیٹیل ہے تو یہ آپ کا کمکریٹ پلین ہے ٹھیک ہے کمکریٹ پلین میں میک شور کہ آپ کی وہ کمکریٹ یوز ہوگی جس میں آپ کا سٹیل یوز نہیں ہوگا جس میں آپ کے صرف سمپلی کمکریٹ ہوگی آپ ایکسیویشن کریں گے اور ایکسیویشن کرنے کے بعد آپ اس میں کمکریٹ کریں گے کمکریٹ کرنے کے بعد جب وہ کمکریٹ آپ کی اوکے ہو جائے گی اس کے اوپر آپ کا یہ والا پلان آپ نے اسٹیک اوٹ کرنا ہے یہ آپ کا فاندیشن پلان ہے فاندیشن پلان میں آپ کی کمگریٹ بھی یوز ہوگی اور آپ کی سٹیل بھی یوز ہوگی دیکھیں یہاں بھی آپ کو دو ریکٹینگلز نظر آ آپ کو دو میٹر نبی سنٹی کی اور یہاں بھی آپ کو سنگل ریکٹینگل یہ ہی انر جو اندر والی ریکٹینگل آپ کو نظر آ رہی ہے 2.90 سنٹی کی یہ وہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا فانڈیشن پہن ہے فانڈیشن مین کہ جس میں آپ کا سٹیل بھی یوز ہوگا آپ کی کمیریٹ بھی یوز ہوگی ٹھیک ہے اور وہ کس ڈیٹیل سے ہے وہ یہ نیچے ہے شلیول آف فوٹنگ ٹھیک ہے یہ ہے اس میں آپ کی ویڈت ہوگی ایک میٹر چالیس سنٹی لیندھ ہوگی ایک میٹر چالیس سنٹی اور ڈیپت چالیس سنٹی اور جو آپ کا شورڈر بار ہوگا وہ سولہ ملی کا ہوگا لانگر بار بھی اس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی مسنگ تھی تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کور کر دی ہے ابھی ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ چاہے آپ کا یہ ریکٹینگل ہو چاہے آپ کی یہ والی پلان ہو یعنی ایون کوئی بھی پلان ہو ہوں تو اس کے آپ جو کوارڈینیٹ ہوں گے وہ آپ کس طریقے سے جسٹ بداؤٹ لسپ کے ایک ہی کلک میں آٹو کیڈ سیبل ٹری ڈی میں کس طریقے سے آپ ان کو امبورڈ کریں گے اور دوسرا جب امبورڈ کرنے کے بعد یہ کالومز یہ جو آپ کو کالوم نظر آ رہے ہیں فٹنگ یہ اس ویڈیو کو میں نے ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کی ہے تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتا دوں آپ کو یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فٹنگ یا کنگریٹ کے بعد فنڈیشن کو اٹھاتے ہیں تو آج کال جو گلف میں جو کالومز یا جتنی بیلڈنگ بن رہی ہیں وہ سب کی سب فریم سٹرکچر بیلڈنگ ہے فریم سٹرکچر سے مراد کہ وہ کالوم بیس پہ ہوتی ہیں اور وہ سارے کے سارے کالوم موسلی پری کاسٹ ہوتے ہیں تو ان میں ایک ایشیو بڑا دیکھنے میں آیا کہ جب آپ کنگریٹ وغیرہ کر دیتے ہیں ان کے بولٹس جو پن بولٹس ہوتی ہے جو استشاری ہوتی ہے وہ ان کا بزہی یہی ایشیو ہوتا ہے کہ آپ کا کالوم سیدھا نہیں ہے آپ کا کالوم تھوڑا سا ٹیڑا ٹیلٹ ہو رہا ہے دو سنٹی یا ایک سنٹی یا ایون جو بھی پرابلم ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر اسی ویڈیو میں نہ ہو سکتا تو اس سے جو اگلا ویڈیو ہوگا اس میں میں آپ کو اس کی کالوم کو کس طریقے سے ان کو بلکل سٹریٹ کرنا ہے اور ٹوٹر سیشن سے کس طریقے سے ہم نے ان کو میجر کرنا کہ یہ جو آپ کو پلان نظر آ رہے ہیں ان پلان کے آپ نے کوارڈینیٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے جسٹ ایک کلک میں آٹو کریٹ سیبل تھوڑی میں لینے ہیں ویڈاؤٹ اینی لیس پہ سب سے پہلے آپ کو ایک چیز میک شیر ہونے چاہیے کہ یہ جو آپ کی کالومز ہیں یہ پول دائن میں کنورٹ ہونے چاہیے تو میں سمپلی ان کو ان کا جو آوٹر ایریہ نا یہ والا جو کالوم ہے میں ان کو جسٹ سمپلی کوپی کرتا ہوں دکھانے کے لیے ٹھیک ہے طریقہ کار سب کا سیم ہوگا ان کو کنٹرول سی کریں کنٹرول سی کرنے کے بعد میں ایک نئی ڈرائنگ کھولتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے نئی ڈرائنگ کھولوں گا تو میں ان کو وہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کروں گا اور پیسٹ کرنے کے بعد کنٹرول وی ٹھیک ہے تو ان کو میں کنٹرول وی سے پیسٹ کرتا ہوں انٹرسیکشن پوائنٹ ہے میں ان کو یہیں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں سیمپل یہاں پہ اس کو زیڈ انٹر انٹر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس وہی جو ایکسیویشن کے ہیں اور کنکریٹ کے جو لین کنکریٹ کے جو ریکٹینگلز ہیں وہ آ چکی ہیں ابھی پرابلم کہاں پہ ہے میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں میں اس ایشیو میں نہیں جاؤں گا کہ ان پوائنٹس کو ان کولمز کو کیسے الائن کرنا ہے وہ الائن کرنے کا میتھڈ یا ڈرائنگ کو یا کوئی بھی سٹرکچر ڈرائنگ ہوتی ہے جیسے یہ ڈرائنگ ہے ٹھیک ہے یہ کسی چیز کا لین کنکریٹ پلان ہے تو ان کے یہ جو ایجیز ہیں یہ والے یہ ایجیز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہم سرکل ڈرا کر رہا ہوں مثال کے دور پر آپ کے جو بھی آپ کے ایجیز ہیں ڈرائنگ کے جیسے یہاں جہاں بھی آپ کی یہ جو ایکسیز ہیں یہ آپ کو کٹ اوٹ کر رہے جیسے یہ ہے یہ پوائنٹ ہے اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے یہ میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں آپ کے کوئی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے ان کو پہلے الائن کرنا ہے الائن کرنے کے بعد جب آپ نے کوارڈنیٹ کو جنریٹ کرنا ہے نا تو اس کے لیے موسٹلی لوگوں کو لسپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس لسپ سے آپ کی جان چھوڑا دوں تاکہ آپ آٹوکرڈ سیبل سیبل تھری ڈی میں وہ پوائنٹ بائی ڈیفار جو آٹوکرڈ سیبل تھری ڈی میں ایک سہولت پہلے سے انہوں نے مہیا کی ہوئی ہے ان کو ہم کس طریقے سے وہ کوارڈنیٹ جنریٹ کریں گے تو میں ابھی اس ایشیو میں نہیں جا رہا کہ آٹوکرڈ کو درائنگ کو کیسے الائن کرنا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری جو درائنگ ہے وہ الائن ہو چکی ہے الائن ہونے کے بعد یہ میرے وہ کولمز ہیں ٹھیک ہے یا ریکٹینگل ریکٹینگلز ہیں ان کے مجھے چار پوائنٹوں کے کوارڈنیٹ چاہیئے ٹھیک ہے موسٹلی کیا ہوگا اگر آپ کو ان کے کوارڈنیٹ چاہیئے ہوں گے تو آپ پہلے پولی لائن سے ان کو سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سمپلی میں یہاں سے ان کو پولی لائن میں سیلٹ کرتا ہوں ون ٹو تھری اور یہ فور ٹھیک ہے یہ میری ریکٹینگل سیلٹ ہو چکی ہے تو اس کو میں اس سے ملا نہیں رہا ہوں کہ میرے چار کونے مکمل ہو چکے ہیں تو میں اس کو نیچے والے کو گلیڈ کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے سی او کاپی کروں گا ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد اس کو میں انہی کے اوپر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ نے پولی لائن لگائی ہوگی بعد میں آپ کو اسی طریقے سے آپ کو کوارڈنیٹ ملیں گے تو میں سیلٹ کل کر کے ان کو سیلٹ سیمیلر کرتا ہوں ٹھیک ہے جتنے بھی گرین کل رکھی ہیں ٹیکٹینگل تو یہ میرے پاس کولمز ہو چکی ہیں یہ اوپر سے میں نے ان کو کلوز اس لیے نہیں کیا یہ پوائنٹ سے میرے چار ہی بن رہے ہیں ایک دو تین اور چار یہ لائن میں اس لیے نہیں ملا رہا ہوں جب کوئی لائن سے میں لائن ملاؤں گا تو یہ ایک پورا جوائنٹ ہو جائے گا اور جب میں کوارڈنیٹ کو امپورٹ کروں گا تو مجھے جہاں سے میں کلوز کروں گا اس پوائنٹ کے کوارڈنیٹ آٹرکارڈ مجھے دو دفعہ دے دے گا تو مجھے اس پوائنٹ کے کوارڈنیٹ دو دفعہ نہیں چاہیے جیسے مثال کے دور پہ میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا اگر میں اس لائن کو یہاں پہ اس کو کرتا جب میں نے دوبارہ ان کو کوارڈنیٹ نکالنے تھے تو اس پوائنٹ کے مجھے دو دفعہ کوارڈنیٹ مل جانے تھے جو کہ مجھے نہیں چاہیے تو سمپلی آپ نے ان کو پورلائن میں کنورٹ کر سے پہلے آپ کی ڈرائنگ الائنگ دینے چاہیے اپنے کوارڈنیٹ پہ ان کوارڈنیٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ میری پیشلی والی ڈرائنگ جو ویڈیوز ہیں وہ ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو سمپلی آپ کے جتنے بھی کولمز ہوں گے دو چار دس ہزار پانچ سو دو سو تین سو جتنے بھی کولمز ہوں گے ان سب کو آپ نے اس طریقے سے پول لائن میں پہلے ٹریس کرنا ہے ٹریس کرنے کے بعد ان کو اپنے جو اریجنل کوارڈنیٹ پہ سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ اپنے آٹوکیٹ کا جو انوائرمنٹ کو چینج کرتا ہوں آٹوکیٹ سیبل تھری ڈی میں جاتا ہوں اور آٹوکیٹ سیبل تھری ڈی میں جانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو چیز کیا ہے وہ ہے یہاں پہ آپ کے پاس پوائنٹس میں آپ نے پوائنٹس میں جانا ہے پوائنٹس میں جانے کے بعد پوائنٹس کریشن ٹول ہے آپ اس کو کلک کریں اور ایک چھوٹی سی ونڈو پاپ اپ ہوگی یہ ونڈو ہے یہ یہاں سے ایکسپلوڈ ہو رہی ہے اور یہاں سے اس ڈاؤن ایرو سے آپ کے پاس وہ انچے کی جو آپشن میں شو نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کیا گی تو یہ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کو شو کر دے گا اور اگر یہ اوپر ہوگا نیچے ہوگا تو یہ دروز ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ نے یہاں پہ اس کو ظاہرہ کھولنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے منول یہاں سے آپ نے جانا تو دیکھیں یہ سب سے اوپر منول سیلیکٹ ہے بائی ڈیفارڈ یہاں پہ آپ نے منول نہیں کرنا ہے یہاں آپ نے آپ پہ نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد یہ پولی لائن ورٹیکس آٹومیٹک یہ نیچے سے تیسے نمبر تیسے نمبر پہ ہے اور اوپر سے یہ کافی نیچے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے آپ کا جو سیلیکٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے جانا ہے پوائنٹ کریشن پہ پوائنٹ کریشن پہ جانے کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے یہاں میں کچھ انفرمیشن آپ سے پوچھ رہا ہے وہ انفرمیشن کس ٹائپ کی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس پوائنٹ کو اس ریکٹینگل کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو آٹو کی ایڈ سیول تری ڈی آپ سے کچھ چیزیں مانگے گا یعنی وہ بولے گا پوائنٹ کی آئی ڈی مجھے دو پوائنٹ کی ڈسکرپشن دو پوائنٹ کی مجھے وہ دو ایلیویشن دو تو میں جو اس کی ایلیویشن ہے نا وہ اس کی zero کرتا ہوں کیونکہ مجھ کو اس کی ایلیویشن نہیں چاہیے مجھ کو اس کی اس کی کوارڈینٹ چاہیے جو پوائنٹ کی ڈسکرپشن ہے نا ٹھیک ہے وہ میں اس کو automatic کرتا ہوں ٹھیک ہے automatic کرنے کے بعد default جو description ہے نا وہ اس کی کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کی جو description ہے نا وہ میں اس کو کر دیتا ہوں اس مثال کے دور پہ یہ جو آپ کو یہ جو آپ کو footing's ہیں یہ آپ کے f5 ہیں تو میں ان کو f5 کرتا ہوں f5 کر دیتا ہوں یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ coordinate جب میں ان کے نکالوں گا تو میرے پاس مختلف تعداد میں columns ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ coordinate کس کو represent کر رہے ہیں اگر میں اس کی ڈسکرپشن اس کی ڈیفالٹ ایف فائف کر دوں گا تو ایف جیسے جیسے میں سیلیکٹ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو ایف فائف کے کوارڈن میرے پاس آتے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہاں یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے پرموٹ فور فور ڈسکرپشن یہاں بھی آپ نے آٹومیٹک کرنے پہلے یہاں پہ مینویل تھا ٹھیک ہے مینویل سے کیا ہوگا کہ آپ ایک دفعہ سیلیکٹ کریں گے تو آٹوکٹ ایپ سے پھر دوبارہ پوچھے گا ڈسکرپشن پھر دوبارہ پوچھے گا تو میں نے یہاں سے اس کو آٹومیٹک کر دیا ہے ان نیچے اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ میں نے ایف فائف کر دیا ہے ایلیویشن مجھو اس کی نہیں چاہیے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ آنا ہے اور اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ پوائنٹس اس نے لگا دی ہیں یہ پوائنٹس کافی زیادہ ہیں کافی بڑے ہیں تو یہ نیچے اس کی سکیل زیادہ ہے اب بعد میں ہم اس کی سکیل کو ڈاؤن کریں گے تو یہ خود بخود چھوٹے ہو جائیں گے اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے پھر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے جیسے میں نے سیلیکٹ کیا ہے نا اس نے پوائنٹ لگا دی ہیں پوائنٹ لگانے کے بعد میں اس کو اسکیپ کروں گا ٹھیک ہے اس کی اپ کرنے کے بعد اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور جی جو نیچے اس کی سکیل ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کروں گا جیسے one is equal to hundred کروں گا ٹھیک ہے تو یہ سکیل کا اس کا تھوڑی سی سیٹنگ میں فرق پڑھ رہا ہوا ہے بہرحال تو دیکھیں پوائنٹس سے آپ نے لگا دیا یہ والے پوائنٹس لگا دیا گئی ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹس کو میں نے ان کی سکیل کو کم کی ہے ٹھیک ہے اور یہ سکیل دیکھیں one is equal to hundred کی ہے تو یہ پوائنٹس کی سکیل جو نے ڈاؤن ہو چکی ہے اب یہ پروبلم کہا ہے کہ ان پوائنٹس کو میں یہاں پہ ان کی پروپٹی میں جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پوائنٹس میں جاؤں گا تو یہ نیچے اس نے مجھے پوائنٹس میں یہ شو کر دی ہیں یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا میں ان کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں یہ وہ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں جیسے ہی میں نے جو دسکرپشن یہاں پہ دی تھی اس کی ایف فائف کی اس نے آٹومیٹکلی یہاں پہ کوارڈنیٹ جو ہیں جنریٹ کر دی ہیں ابھی میں یہاں پہ آپ کو جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو شو نہیں ہو رہے نمبرنگ میں تو اس کے لیے سمپلی آپ نے اس کی پروپٹی میں جانا ہے آپ اس کی رائٹ کلک کریں یہاں پروپٹی میں جائیں پروپٹی میں جانے کے بعد کلک کریں اور پوائنٹ گروپ پروپٹی میں جائیں پروپٹی میں جائیں گے تو یہ جو جو سٹائل ہے اس کا بیسک کا وہ آپ یہاں سے چاہے نن کر دیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سٹائل بیسک نظر آ رہا ہے نا یہ والا سٹائل جو ہے یہ کراس کا اس کا بیسک سٹائل بیسک ہے اس کو آپ نن کریں ٹھیک ہے کہ ہم کو سٹائل نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور جو پوائنٹ لیبل ہے وہ ڈسکرپشن ہے تو ہم کو اس کی صرف نمبرنگ چاہیے پوائنٹ پتا چلے کہ کس نمبر کے کون سے کوارڈنیٹ ہے تو میں یہاں پہ کروں گا پوائنٹ سے نمبر اونلی ٹھیک ہے اپلائی کروں گا اوکی کر دوں گا تو یہ دیکھیں اس نے جس سیکوینسے میں نے لگائے تھے نا ٹریکس کیا تھا وہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک ہے اسی سیکوینسے اس نے لگا دی ہیں یہ نمبر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ جانا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کون سے کوارڈنیٹ ہیں اور کس نمبر کے کون سی سائٹ پہ ہیں تو میں اس کو یہاں پہ اس کی میں اس کو میں ایڈیٹ پوائنٹس میں جاؤں گا تو یہ دیکھیں یہ وہ سارے پوائنٹس آپ یہاں پہ شو ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جیسے یہ پوائنٹس آپ کو نمبرنگ میں شو ہو چکے ہیں اب ان پوائنٹس کو آپ نے کرنا کہا ہے without analyst کے یوز کرنے کے آپ نے سمپلی اپنے آئیکن پہ جانے آئیکن پہ جانے کے بعد اگر آپ کی آپ نے پروسپیکٹس پہ جانے پروسپیکٹس پہ جانے کے بعد یہ پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ گروپس ہے یہ پوائنٹ پوائنٹ پہ جانا ہے اور اس کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے شفٹ کنٹرول کنٹرول اے کر کے سیلٹ کریں سب کو اور اس یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور سب سے نیچے کی آپشن ہے کپی ٹو کلیپ بورڈ اس کو کپی ٹو کلیپ بورڈ کریں اور ایکسل پہ چلے جائیں ایکسل پہ جانے کے بعد آپ نے سمپل یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے کوارڈنیٹ جیتنے بھی تھے آپ کے پیسٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نمبرز ہے ایسٹنگ نورٹھک پوائنٹ ایلیویشن اور یہ ڈسکرپشن ہے اس کی تو ہم کو یہاں سے یہاں تک کچھ نہیں چاہیے تو میں اس کو سیمپل یہاں سے اس کو ڈریڈ کرتا ہوں اس کو اب بعد میں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹھیک ہے پوائنٹ ایلیویشن پوائنٹ نیم نیم ہم نے کچھ بھی سے رکھا ہم نے اس کی ڈسکرپشن خالی دی تھی تو یہ تھا بڑا آسان طریقہ کے سیول 3D سے جسٹ ایک کلک سے کوارڈنیٹ کس طرح ایمپورٹ کرتے ہیں ان کو بعد میں آپ نے کیسے یوز کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسے جو اگلی ویڈیو ہوگی اسے میں ان کال ان جو یہ جو کالمز ہیں ان کو بتاؤں گا کہ پری کاسٹ کالم جو ہے جب وہ آپ سٹرکچر ڈرائنگ میں ہیں جب آپ ان کو لے اوٹ کرتے ہیں تو لے اوٹ کرنے کے دوران جب کنسٹرنٹ چیک کرتا ہے تو ان میں سے کچھ فرق ہوتا ہے کچھ ٹلٹ ہوتے ہیں ان کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن سے آپ اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو اور انہوں نے اجازہ دیدیو کہ خدا حافظ